یہ ہے بھارت کے وہ پانچ مشہور اور طاقتور مسلم عالم جن کے فیصلوں نے اتحاس کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے اور ان سب کی وجہ سے آج لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے ان سبھی مسلمانوں کو دنیا کے سب سے طاقتور مسلموں کی لشٹ میں جگہ دی جا چکی ہے دنیا کا کوئی بھی دیس ایسا نہیں ہے جہاں پر ان مشہور عالموں کے چاہنے والے موجود نہ ہو بھارت کے پانچ مشہور عالموں کی لشٹ میں سب سے پہلا نام مولانا ارشد مدنی کا آتا ہے یہ بھارت کے سب سے بڑے مسلم سنگٹھن جمعیت علمائے ہند کے راشتی ادھیاکس ہے اس سنگٹھن میں جڑنے والے لوگوں کی سنخیہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے یہ بھارت کا اکیلا مسلم سنگٹھن ہے جس کے دیس بھر میں تین ہزار سے بھی زیادہ پرائمری سکول چلتے ہیں مولانا ارشد مدنی ایشیا کے سب سے بڑے مدر سے دارول علوم دیوبند کے پرنسپل بھی ہیں مولانا ارشد مدنی کو ترکی ملیشیا سعودی عرب اور بھی بہت سارے دیسوں سے الگ الگ اوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے مولانا ارشد مدنی نے بھارت کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے مولانا ارشد مدنی مسلم مدو پر نیڈر ہو کر بات کرنے والے اکیلے مولانا ہے اسم میں جب لاکھوں لوگوں کا نام نرسی کی لسٹ سے باہر ہو گیا تو مولانا ارشد مدنی نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ان سبھی لوگوں کا نام نرسی میں درج کر آیا وہ پھر چاہے ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا مسلمان دھرم سے تعلق رکھتا ہو مولانا ارشد مدنی کو کبھی بھی بھید بھاو کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے وہ سبھی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں بھارت کے مشہور عالموں کی لسٹ میں دوسرا نام ڈاکٹر زاکر نائک کا آتا ہے ان کو کون نہیں جانتا دیس وی دیس ہر جگہ ان کی پہچان بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بہترین ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دھرمک اسپیچ بھی بہت بہترین کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے 18 اکٹوبر 1965 کو ممبئی میں جنمے ڈاکٹر زاکر نائک آج دنیا کے سب سے پاورفل مسلمانوں کی لسٹ میں ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھارت کا سب سے مہان مسلم انفلینسر مانا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے دوارہ شروع کیا گیا پیش ٹی وی چینل آج دنیا کا سب سے بڑا دھارمک چینل بن چکا ہے اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والا دھارمک چینل بھی بن چکا ہے اور ان کو بھارت کے سو سب سے طاقتور مسلموں کی لسٹ میں بھی جگہ دی جا چکی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے دوارہ آج دنیا بھر میں بہت سارے اسکول اور کولیج چلتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے دوارہ استحفیت کیا گیا اسلامیک انٹرنیشنل اسکول آج بھارت کا سب سے جادہ آدھونک اسکول ہے اس میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ وی گیان کے ویبھن وشیق پر بھی شکشہ دی جاتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو سعودی سرکار دوارہ دوہزار پندرہ میں شاہ فیصل اوارڈ سے بھی سمانی کیا جا چکا ہے بھارت کے پانچ سب سے بڑے عالموں کی لسٹ میں تیسرا نام مولانا ساد صاحب کا آتا ہے مولانا ساد دنیا کے سب سے بڑے دھارمک سنگٹھن تبلیغی جماعت کے امیر ہیں ایک سروے کے مطابق تبلیغی جماعت سے جڑنے والے لوگوں کی سنکھیا سو کروڑ سے بھی جادہ لوگوں کی ہے امریکہ روس انڈونیشیا فرانس ترکی ایران افغانستان سبھی دیشوں میں اس کی شاکھائیں فیلی ہوئی ہے اور تبلیغی جماعت دنیا کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے پوری دنیا میں دو سو سے بھی ادھک دیشوں میں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود ہیں تبلیغی جماعت کی سروہ مولانا ساد کے پردادہ مولانا الیاس نے سن 1926 میں کی تھی اور یہ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی گیر راجنیتک اسلامک سنستہ ہے اس تبلیغی جماعت کا مقصد صرف اور صرف اسلام کا پرسار اور پرچار کرنا ہے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ صرف اسلام کا پرچار کرتے ہیں باقی دنیا بھی پرچار کسی بھی طرح کا نہیں کرتے ہیں مولانا ساد کی تبلیغی جماعت کے ساتھ دیش ویدیش کے پردھان منتری گرہ منتری سانسد اور بڑے بڑے بجنس میں جڑے ہوئے ہیں بھارت کے پانچ سب سے مشہور عالموں کی لسٹ میں چوتھا نام مولانا رابے حسن ندوی کا آتا ہے یہ بھارت کے مشہور مسلم سنگٹھن آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کے راشتی ادھیاکس ہیں اور ان کو دنیا کے پانچ سو سب سے زیادہ طاقتور مسلموں کی لسٹ میں جگہ دی جا چکی ہے یہ دنیا کے سب سے مشہور سکشن سنستان دارالعلوم ندوہ کے وائس ٹرانسلیسن بھی ہیں آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ مولانا رابے حسن ندوی انتر راشتی سنگٹھن ورلڈ مسلم لیگ کے سنستھاپکوں میں سے ہیں سعودی عرب کے کینگ فیشل کئی سالوں تک اس سنگٹھن کے حصہ رہے اور مولانا رابے حسن ندوی OIC اور یونیسیف کا بھی حصہ ہیں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں سخصہ حاصل کی ہے رابے حسن ندوی کا جنم 1 اکٹوبر 1929 کو رائے بریلی میں ہوا تھا اور بھارت سرکار دوارہ ان کو کئی اوارڈ سے سمانت بھی کیا جا چکا ہے بھارت کے پانچ مشہور مسلم عالموں کی لسٹ میں پانچوہ نام شیخ ابو بکر احمد رضا مسلیار کا آتا ہے یہ کیرلا کی مشہور یونیورسٹی مرکز شخاوت سنیا کے سنستھاپک ہیں اس یونیورسٹی میں 20 ہزار سے بھی زیادہ طالب علم طالب حاصل کرتے ہیں شیخ ابو بکر کو بھارت کے سب سے بڑے مفتی کی اوپادی سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے سعودی عرب اور انیہ دیسوں میں بھی ان کے کئی مدرسے چلتے ہیں ان کے دوارہ چلائے جا رہے ریسرچ سینٹر میں لوگوں کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے اور یہ بھارت کے مفتی عاظم بھی ہے شیخ ابو بکر اسلامی ایجوکیشن بارڈ آف انڈیا کے راشتی ادھیاکس بھی ہیں ان کو کیرل سرکار دوارہ کے ہی اوارڈ سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے اور ان کے علاوہ بھارت میں اور بھی بہت سارے ایسے عالم ہیں جنہوں نے اسلام کے پرچار اور پرسار کے لیے اپنا سب کچھ نساور کر دیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت کے پانچ سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور مسلم عالم کون کون سے ہیں اور دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور اس سے بھی زیادہ محنت لگتی ہے تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور میرا حوصلہ افضائع کیجئے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے سے آپ کو اچھے سے اچھے کونٹینٹ بنا کر دو اور زیادہ سے زیادہ نولیج پروائیڈ کر سکو اور آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا دینا میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ